بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل لاہور میں معروف مصنف جو ہر وقت خبروں کے اندر رہتے ہیں آیا وہ ان کے حاکمے ہوں یا ان کے خلاف ہوں خلیل الرحمن قبر کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے وہ ان کو اٹھایا گیا ہے نہ صرف اٹھایا گیا ہے بلکہ کافی زیادہ واقعات ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے اور ان کی جو گھڑی ہے ان کا فان ہے وہ بھی ان سے لے لیا گیا حتیٰ کہ جو ان کا ایٹی ایم کارڈ تھا اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ رقم اس میں سے ٹرانسفر کروائی گئی ہے یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے اور اس کی بازابتہ جو ایف ای آر ہے وہ بھی درج ہو گئی ہے اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا معاملہ ہوتا کس طرح سے ہے تھانہ سندر کے اندر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان کو پندرہ تاریخ کو رات تقریباً بارہ بجے کے قریب نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی تھی تو جب انہوں نے فون اٹھایا تو اس نے اپنا نام آمنہ اروج ایک لڑکی نے بتایا اور وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں انگلینڈ سے آئی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ڈراما بنانا چاہتی ہوں اور مجھے اس نے بحریہ ٹاؤن کی لوکیشن سینڈ کی اور ان کا اس لوکیشن کے اوپر میں رات چار بچ کر چالیس منٹ کے اوپر پہنچا تو آمنہ اروج نے مجھے کمرے میں بٹھایا اسی دوران مین دروازے پر دستک ہوئی تو آمنہ اروج نے کہا کہ کوئی ڈیلیوری دینے آیا ہے اور دروازہ کھلتے ہی تقریباً سات کے قریب لوگ جو جدید اسلحے سے لیس تھے وہ اندر داخل ہو گئے جنہوں نے کمرے میں کھڑے ہو کر میری تلاشی لینا شروع کر دی میرا پرس دے لیا جس میں چھ ہزار روپے اور بینک کا جو ایٹی ایم کارڈ وغیرہ تھا وہ بھی اور ان کا جو آئی فون الیون ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ ان کا سیم نمبر بھی تھا وہ بھی تھا اور گاڑی کے ریجسٹریشن کاپی وہ بھی گن پوائنٹ کے اوپر چھین لی اور ساتھ ہی انہوں نے جو فون کا پاسفورڈ ہے اور فون کا ڈیٹا اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیا اور ساتھ ہی ان کا مجھے زدو کوپ کیا یعنی مجھے مارا گیا تشدد کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ زدو کوپ کرنے لگے اور اسی دوران ان میں سے میرا ایک جو ہے وہ ایٹی ایم کارڈ لے کر گیا اور گن پوائنٹ پر مجھ سے اس کا پاسفورڈ پوچھا اور ایٹی ایم سے دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار روپے نکلوائے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ روپے کا مطالبہ کرنے لگا جو میں نے بتایا کہ ان پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں اس دوران یہ ساتھ مرد اور ایک عورت مجھے اغواق کیا انہوں نے اور فلیٹ سے نیچے لے آئے جہاں پہ مزید پانچ جو مرد مسلح کھڑے تھے جنہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور کسی نامعلوم جگہ کے طرف نکل پڑے اور میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور رکم کا مطالبہ کرتے رہے کچھ دیر بر کسی نامعلوم ویران جگہ پر گاڑی سے اتارا جہاں پر اردگر مسلح لوگ تھے اور مجھے سڑک کے کنارے بٹھا دیا تقریباً دو گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے پھر آنکھوں پر پٹی بان کر کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے اسی دوران جو شخص گاڑی چلا رہا تھا اس نے میری گھڑی جس کی ایک لاکھوں نے قیمت بتائی ہے وہ تروائی اور مجھے گاڑی سے اتار کر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا اور مجھ سے کہا کلمہ پڑھ لو میرے پانپے فائر بھی کیا خوش قسمتی سے میں بچ گیا پھر مجھ سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے تو میں نے کہا مجھے موبائل دے میں کسی ریسدار یا دوست سے بندوبست کرتا ہوں تو انہیں جب موبائل دیا تو اس میں حفیظ نامی دوست کو کال کی جو مجھے دس لاکھ چاہیے جس نے دس پندرہ منٹ بار مجھے کال کر کے بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یہ سن کر مجھے مارنے لگے مجھے دوبارہ آنکھوں پر پٹی بان دی اور دس پندرہ بیس منٹ بار کسی ویران جگہ پر جا کر مجھے گاڑی سے اتارا دھکا دیا اور خود فرار ہو گئے یہ واقعہ ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آپ کو رات کو نامعلوم کال آتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک خاتون ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ یا تو آپ کو بتانا چاہیے کیا ہے اس خاتون سے آپ کی پہلی کوئی واقفیت تھی باتشیت ہوتی تھی آپ ان کو جانتے تھے یا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات کو کال آئے اور آپ کو کوئی لوکیشن سیٹ کر دے تو ظاہر ہے آپ اتنے بڑے رائٹر ہیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے ابھی اس وقت ٹائم مراسب نہیں ہے دن میں دیکھ لیں گے یا آپ میرے آفس میں آ جائیے گا تو آپ رات کو اٹھ کے آپ لوکیشن کے اوپر چلے گئے اور پھر یہ بھی کہ آپ اکیلے تھے ظاہر ہے آپ خود گاڑی چلا کے گئے آپ کا ڈرائیور یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو بارہل اب انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں اور اب آیا یہ واقعہ اس قسم کا ہے جس میں ان کو سبق سکھایا جانا مقصود ہے یا جو ہم عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں ہنی ٹریپ کا یہ کوئی ہنی ٹریپ کا واقعہ ہے کہ خاتون کے چکر میں خلیل و ایمان کمر صاحب جو ہیں وہ بچارے کابو آ گئے اور پیسے بھی دیئے موبائل بھی دیا گھڑی بھی دی اور مارشار بھی کھائی تو ظاہر ہے کہ اس واقعے کا ایف ای آر جو ہے وہ درج ہو گئی ہے اور اس کو وہ اغواق کی حوالے سے کہہ رہے ہیں اب انہوں نے نہیں اس بارے میں مزید تفصیلات بتائیں اور یہ ایف ای آر منظر عام پہ آئی ہے تو لوگوں کو پتا چلا ہے اور ظاہر ہے کہ ایف ای آر بھی چند دن پہلے کی ہے تو اب یہ معاملہ مزید علش طوا دکھائی دے رہے لیکن اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی انویسٹیگیشن اب تک ہوئی ہے تو تفصیلات سامنے آنی چاہیے اور خلیل رحمان کمر صاحب نے بھی اس کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کی کوئی ٹویٹ یا کسی ٹی وی شو کے اندر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی لیکن بہرحال واقعی ایک انسائننگ ہے خلیل رحمان کمر ایک بڑا نام ہے ان کو لوگ ان کے ڈرامے پسند کرتے ہیں ان کے خیالات سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں لوگ ان کے فالورز تو بہت بڑی تعداد میں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آمنہ روج بھی واقعی ان کی فالور تھی ان کی فین تھی یا کہ کسی اور چکر کے اندر وہ اس میں کابو آئے ہیں یہ والی ڈیویلیپمنٹ جو لاہور کے اندر ہوئی ہے دوسرا لاہور سے اور کچھ اور استیفے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آج ایک ٹویٹ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ وہ اب باقیرہ طور پر الگ ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تو نہیں کہا اور شفقت محمود جو ایک زمانے میں عمران خان کی کابینہ کے اندر وزیر تھے آج انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کی اور آقا کے آج سے چونتی سال پہلے میں نے سرکاری ملازمنت سے استیفہ دے کر سیاست میں قدم رکھا بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اب سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے میں اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ نہ ہی کسی پریشر کی وجہ سے ہے اور نہ ہی میرا ارادہ کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ہے یہ اعلان صرف سیاست سے الہدگی کا ہے اور اس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کا جو شکریہ ہے وہ بھی ادا کیا لیکن سوال تو یہ ہے کہ شفقت محمود صاحب پچھلے ایک سال یا ڈیڑھ سال کے اندر جو کچھ پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا شفقت محمود صاحب کہاں پہ تھے شفقت محمود صاحب کے تو گھر پہ چھاپے کی بھی خبر نہیں آئی شفقت محمود صاحب کی تو کوئی گرفتاری کی بھی خبر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آلیڈی سیاست سے اوٹ تھے اب اس موجودہ صورتحال میں یہ کہہ کے میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور عمران خان اور سیاست کا ذکر کر کے اپنے آپ کو وہ ریلیونٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا اچھا ایک جانب یہ ہو گیا اور دوسری جانب جو ہے عاصف کرمانی جن کا تعلق مسلمی قنون سے ہے انہوں نے بھی مسلمی قنون سے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے ان کا بھی ایک استعیفہ ہے اور ان کا کافی عرصے سے وہ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں اس سے وہ خود کو الگ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کو وہ کہا جا رہا ہے سب اچھا کی ریپورٹ دی جاری ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر سب اچھا نہیں ہے لیکن وہ جو خوش آمدی گروپ ہے ظاہر ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو جو اصل سیچویشن ہے وہ نہیں بتا رہا اب آپ نے دیکھا کہ عاصف کرمانی چلے گئے اس کے علاوہ شاید خاقان عباسی مفتہ اسماعیل ادھر سے صدق وہ عباسی جو تھے مہتاب عباسی خیبر پختون خاص ہیں اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کو آخر سوچنا چاہیے کہ آخر کس قسم کی آپ پولیٹکس کر رہے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا مسلم لیگ نون کی جس طرح شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو کی سیاست کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اگر آپ اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اقتدار کی سیاست میں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں ظاہر ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں اور کرمانی صاحب کا بالکل ان سے لیکن کسی سے اختلاف یہ اتفاق بالکل الگ ہے کرمانی صاحب کی فیملی مسلم لیگ سے ہے مسلم لیگ نون کی بات نہیں کہہ رہا ایکچوال مسلم لیگ سے ہے اور وہ پرانے لیگی ہیں اگر وہ بھی اتنے دل برداشتہ ہو گئے ہیں تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے دکھائی دے رہا کچھ اور ڈیولیپمنٹس ہیں ایک ڈیولیپمنٹ تو یہ ہے کہ آلیہ حمزہ کی جو درخواست ہے اس کے پر کل زمانت کا فیصلہ آنا تھا نہیں آیا ابھی تلات ہیں کہ چوبیس جولائی کو سنایا جائے گا اچھام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب عدالتیں فیصلہ خاص کا لور جوڈیشری میں محفوظ کر لیتی ہیں تو ایک دن یا اسی دن سنا دیتی ہیں لیکن یوں ایک ہفتہ آگے کھینچ کے لے جانا اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں دوسری جانب سوہیل وڑائیس نے ایک بڑی دلچسپ قسم کا تفسرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نے رکھنا ضروری ہے ان کا مقتدرہ سے دس بدستہ عرض ہے کہ دنیا بدل چکی ہے آپ بھی بدلیں زور زبردستی کا دور ختم ہو چکا ہے انتقام کے راستے پر چلے تو سارا پاکستان خون سے سرخ ہو جائے گا مگر ان سے اختراف کرنے والے ختم نہیں ہوں گے یہ بات ٹھیک ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کرتے ہیں اختلافات رہنے بھی چاہیے لیکن اس طرح سے آخری نکر پہ پہنچ جانا بن گلی میں پہنچ جانا یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہوتی ایک واقعہ جو ریپورٹ ہوا وہ آپ کو بتانا ضروری ہے جہمنی کے اندر فرنکفرٹ کے اندر جو پاکستان کا کانسلیٹ ہے وہاں پہ جو افغانستان کے کچھ شہری تھے انہوں نے پاکستان کے کانسلیٹ کو ٹارگٹ کیا نہ صرف ٹارگٹ کیا بلکہ وہاں پہ جو پاکستان کا پرچم لہرارا تھا اس پرچم کو اتارا اس کی بے حرمتی کی ہے یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کی تعریف کی جاسہ کے ظاہرہ یہ قابل مضمت ہے اور بطور پاکستانی تو بلکل بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے یا کہیں گے کہ کوئی بھی یہ کام کرے اور افغانستان کے حوالے سے اب پاکستان کے دفتر خارجہ کہہ رہا جی کہ جرمنی کی حکومت سے پاکستان نے اپنا احتجاز ریکارڈ کروایا ہے اور کل کے واقعے میں جو ملوث افراد ہیں ان کی گرفتاری اور قانونی کارروائی کے حوالے سے ساتھ ہی فوری کارروائی کے اقدامات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور اس میں جو سیکیورٹی میں کتاہی کے ذمہ دار ہے اس کا بھی محاصبہ کریں اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے افغانستان کے لوگوں کو غصہ یہ افغانستان وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے کانسل خانوں میں ہمارے سفارت خانوں میں اس چیز کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے افس اور بٹس کے بغیر کنڈیم کرنا چاہیے بطور پاکستانی اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ